اسلام علیکم ایسیو سمیٹ پاکستان کے لیے ایک شاندار موقع ہے پوری دنیا سے بڑے بڑے رہنمہ جس میں چائنیز پرائم نیسٹر ہیں ریشن پرائم نیسٹر ہیں انڈیا کے فارم نیسٹر ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ممالک کے کچھ ابزرورز اور باقی جو رکر ممالک ہیں شنگائی کوپریشن اورگنیزشن کے وہ اس وقت اسلامباد میں موجود ہیں اور اسلامباد کو بہت خوبصورتی سے سجایا بھی گیا اس ایونٹ کی کیونکہ یہ ہیڈ آف گورنمنٹس کا حکومت کے جو سربراہان ہیں ان کا ایونٹ ہے تو اس کی ایک اہمیت موجود ہے اور اہمیت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک پاکستان کا ایمیج بھی جاتا ہے اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی علامیہ آتا ہے تو وہ کوپریشن کی نئی راہیں بھی کھولتا ہے تو ہر حوالے سے کہنا چاہیے کہ ویری ویل ڈن بہت اچھا ایونٹ ہے کچھ معاملات کو بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا تھا اس میں خاص طور پر جو اس وقت جس طریقے سے سیکیورٹی مینج کی گئی ہے اسلامباد کی اس کے اوپر میرے پرسنلی ذاتی طور پر کافی تحفظات ہیں کچھ ایریاز ہیں ریڈ زون کے اردگیت کنونشن سینٹر کے قریب قریب کسی کو نہیں جانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے پارلیمان کے قریب چائنا چوک سے آگے راستے بند ہونے چاہیے سیکریٹریٹ اور اس سے آگے جو روڈز جاتی ہیں پارلیمان کی طرح وہ بند ہونی چاہیے آپ پارہ سے روڈز لیڈنگ ٹو کنونشن سینٹر بند ہونی چاہیے لیکن موٹر ویز کیوں بند ہونی چاہیے میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں یا اسلامباد کے جو انٹرنل ٹریفک کو بلوک کر کے ڈیورجن کی گئی ہے مختلف سیکٹرز کے مہبین وہ کیوں بند کی گئی ہیں وہ بھی سمجھنے سے کاثر ہوں ایک آپ کا ریڈ زون ہے وہ مارک کر کے آپ کو لوگوں کو انانس کر دینا چاہیے تھا اور اگر موٹر ویز بند کرنی تھی تو یہ ایک ہفتہ آپ کو پہلے سے انانس کرنا چاہیے تھا کہ چودہ پندرہ سولہ موٹر ویز ہم نہیں کھولیں گے تاکہ لوگ رستوں میں نہ فسے خراب نہ ہو فیملیز ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں بچی ہیں تو آپ چاہیں گے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر رات کو بند گاڑیوں کے اندر بیٹھے رہیں اور سہمے ہوئے بچے دکے ہوئے روتے رہیں اس لیے کہ آپ نے اچانک فیصلہ کیا ہے کہ ہم موٹر ویز بند کرنے جا رہے ہیں تو کچھ چیزوں کے اندر ہمیں پروفیشنلزم دکھانا چاہیے وہ یہاں مجھے لیک کرتا نظر آئے باقی بہت خوبصورتی سے سجا ہوا اسلام بہت ہے اور مجھے اس ایونٹ کو دیکھ کے دلی خوشی ہے کہ وہ پاکستان جو نائن الیون کے واقعات کے بعد جسے دنیا کہتی تھی کہ نو گو ایریا ہے کسی دنیا کے بڑے رہنمہ نے پاکستان آنا ہوتا تھا تو ایک خوفت کی فضاء تاریح ہوتی تھی کہ کچھ دھماکہ نہ ہو جائے اللہ پاک رحم فرمائے اسی پاکستان نے آج وہ دن دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے رہنمہ یہاں موجود ہے اور ایک ایونٹ جاری ہے تو میں اس کو ہر حوالے سے قابل استعائش کروں گا کل مین ایونٹ تو کل ہوگا ابھی ایشائیہ ہے ایشائیہ کے اوپر پرائم نیسٹر امام ڈیلیگیٹس کو چائنیز پرائم نیسٹر کو بھی انہوں نے ویلکم کیا جے شنکر وہ آئے ہیں تو ان سے مسافہ ان کا ہوا ہے اسی ایشائیہ کے اندر ان سے بائی لیٹرل کوئی میٹنگ شیڈیول نہیں ہے کیونکہ بائی لیٹرل میٹنگ انہی ڈیلیگیٹس سے ہوتی ہے جن سے ریکویسٹ آئی گئی ہو تو انڈیا کی جانب سے کوئی بائی لیٹرل میٹنگ کی ریکویسٹ ڈے بی فور یسٹرڈے ہم اسحاق دار جو فارن مینسٹر اور ڈیپٹی پرائم نیسٹر ہیں ان کا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کی جانب سے کسی دو طرفہ ملاقات کی درخواست نہیں آئی ہے تو ابھی تک کی پوزیشن تو یہی تھی اگر کوئی بدل گئی ان کے رہتے رہتے تو بہتر تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ آئے ہیں تو مل کے جاتے بائی لیٹرلز بھی کرتے پرائم نیسٹر سے بھی ملتے فورم نیسٹر سے بھی ملتے اور تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا کانفیڈنس بیلڈنگ اس کا آغاز ہوتا کہ ممالک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مخاصمانہ روئیے سے نکل کر باتجیت کی طرف آتے اس میں ہمارے لیے سینٹرل رول ہے چائنا مسئلہ کشمیر کا آرٹیکل 370 یا 35 یہ ہے اس کو ہم آنکھیں بند کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن ایشوز کو ساتھ لے کر ڈسکس کر کے آگے چلا جا سکتا ہے اور اس معاملے میں اگر پہل کرتا ہے انڈیا تو بہتر ہوتا اس وقت انڈیا کی جو پوزیشن یہ ہے کہ جو کینڈین پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر نے اوفیشل سٹیٹمنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ کس طریقے سے چھ بھارتی سفارتکار کینڈین سرزمین کے اوپر ایک سکھ رہنما کے قتل کے اندر ملوث ہیں اور اس کے بعد ان کو وہاں سے سرزمین چھوڑنی پڑی کینڈا کی اس کے بعد انڈیا کے پاس کوئی بہت زیادہ مورل ہائی گرانڈ نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ ہاں ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں ہمارا کیا امیج ہے انڈیا نہ صرف کینڈا میں بلکہ اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی اس طرح کے چارجز ان کے اوپر آئے کہ وہاں پہ بھی ایک سکھ رہنما کی اسیسنیشن کی سازش کے اوپر کچھ انڈین ڈپرومیٹس جو تھے ان کی طرف انہوں نے تحقیقات کا آغاز کیا تو انڈیا کا امیج پاکستان کے اوپر بھی یہ ہے کہ بیس سے زائد لوگوں کو پاکستانی سرزمین کے اوپر ان کی اسیسنیشن کرنے میں انڈیا ایجنسیز مولویس ہیں تو یہ ایمیج ہے دنیا میں وہ آپ کی اکانومی اور آپ کے پاس فورن ایک چینج بڑے ہیں دنیا میں تو اس وقت آپ کی وہ اہمیت موجود ہے لیکن ایک سٹیٹ ٹیوریزم میں اس وقت براہ راست انڈیا کا پوری دنیا میں نام ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس موقع کا جے شنکر صاحب بھی فائدہ اٹھاتے اور تھوڑا سا سوفننگ ہوتی ہے تناؤں میں کمی آتی ہے معاملات کو آگے چلاتے دوسری طرف پاکستان کی انٹرنل پولٹکس کی طرف آ جاتے ہیں جس کا آج کے پروگرام میں ہمارا فوکس بھی رہے گا سترہ تاریخ کو کہا جا رہا ہے کہ قومی سملی اور سینٹ کے اجلاس ہوں گے اور آئینی طرح امین کو پاس کروانے کی شروعات ہوگی کیا حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نمبرز کے اعتبار سے جے یو آئی آن بورڈ آ بھی جائے جے یو آئی کے ووٹ ڈل بھی جائے تو پھر بھی قومی سملی اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے پانچ ساتھ لوگوں کے بغیر یہ ترامیم پاس نہیں ہو سکتی تو آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ چھوڑکہ ہیں ان سے اس کے اوپر مہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب رانمائے پی ایم ایل این سے اس کے علاوہ بیریسٹر صلاح الدین ہے معروف مہاری قانون ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب آئینی ترامیم کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک سے زائد پروگرام کر شکا ہوں اور ایک سے زائد ترامیم ہونے سے پہلے دوبارہ بھی کروں گا انشاءاللہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ نے بہت خوبصورت اپنی ابتدائیے میں سیو سمٹ کے حوالے سے اور پاکستان کی یہ جو ایک شاندار کامیابی ہے اور بین و لقوامی دنیا میں پاکستان کا جو سے ایک وقار بلند ہو رہا ہے اور ہوگا مزید انشاءاللہ اور اس خطے کے اندر اقتصادی حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے دیگر جو بھی ہمارے مشترکہ مفادات ہیں کنسنز ہیں جو اس ایسی او اپنا شگہی کاؤپریشن اورگنیزیشن کے ممبر ممالک ہیں ان کی عالی سطح وفود آج پاکستان تشریف لائے ہیں چائنیز پرائم نیسٹر رشیہ کے پرائم نیسٹر اور فورن منسٹر انڈیا کے اور دیگر بھی ممالک کے سینئر وفود اور یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان غالباً کو چوبیس سال بعد اس لیول کی اس لیول کی ایک بہت عالی سطحی جو ہے وہ سمٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے بہت ایک سیلیبریٹ کرنے کا دن ہے تو یہ امنٹمنٹس پر تو ہوتی رہیں گی کوئی اصلاحات نہیں ہے دو دفعہ ویری بیل ڈن کا ہے کیونکہ پاکستان کی جہاں نیک نامی ہوگی اس پہ میں شاباشی دوں گا سب کو دینی چاہیے لیکن جو انظامات کر رہے ہیں ان لوگوں کو میں نے اس لیے تھوڑی تنبیہ کیا کہ ان کے انظامات بہتر ہو سکتے تھے لوگوں کو خار کیے بغیر بھی یہ کام اچھا میں اس پہ ایک چیز ارس کروں گا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس میں مجھے آج آپ کے اس پروگرام میں آنے میں خود بھی زیادہ مشکلات درپیش رہی ہیں لیکن ہم کسی کو اس میں بلیم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس وقت ہمارا سمیٹ کے حوالے سے جو سب سے پرائم کنسرن ہے وہ اس کی روٹی ہے سر یہ بہت پہلے سے بتاتا ہے تمام نامانوں کی پاکستان آمد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت چودہ پندرہ سولہ کا ہمیں پچھلے کئی مہینوں سے پتا ہے جی بالکل پتا ہے تو ہم بتا دیتے پہلے سے کہ ہم نے موٹر ویز بند کرنی یا کوئی نہیں ٹریول کرے تو لوگ فیملیز رولتی تو نانا کرتا ہوں یہ آپ کی بات جو ہے کہ انتظامات کو مزید بہتر بنیا جا سکتا تھا لیک او پروفیشنلزم جس نے بھی مینج کیا ہے میں جو اس کے اوپر تنقید کروں میں ایک محتاط انداز سے اس ایشو پر اس سے زیادہ بات کر سکتا ہوں لیکن کرنا چاہتا نہیں ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سیکیورٹی کی حوالے سے آئے دن آپ کو معلومات آتی ہیں سچوشن بدلتی رہتی ہیں تو وہ انتظامات جو پلان ہوتے ہیں تھوڑا سا مزید انہیں آپ الابوریٹ کر دیتے ہیں ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور زیادہ سختی اس میں آ جاتی ہے لیکن میں ہمارے جو پاکستانیوں کو تکلیف ہوئی ہے ہم ان سے معذر چاہتے ہیں اس راستوں کی بندش کی وجہ سے لیکن کتنا بڑا یہ کاؤز ہے اور ملک اتنی بڑی اس میں نکنامی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی سمجھتے ہیں اس میں دو رائع نہیں ہے اچھا آئینی طرح میم کی طرف آتے ہیں بریسٹر سلاہ الدین صاحب سے آغاز کرتے ہیں سلاہ الدین صاحب ایک طرف ایسیو سمجھت جاری ہے اور بہت اچھا ایونٹ ہے اور اسی ایونٹ کے ساتھ چھپی ہوئی کوشش تیز رفتاری سے جاری ہے کہ پی ٹی آئی کے ذریعے اس ترمیم کو ساتھ ہی پاس کروالیں جیسے ہی سمجھت ختم ہوگا تو وہ جو کمیٹی ہے اس کا سپیشل اجلاس بھی کل ہو رہا ہوگا تو پرسو کبھی نہ بھی بیٹھ جائے گی اور قومی اسمبلی اور سینٹ بھی بلائے جائیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ٹھک کر کے یہ آئینی ترمیم پاس کروانے کا عمل جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ یہ سارا کچھ کر گزرے گی یا بھی چیلنجز ہیں دیکھیں یہ تو حکومت ہی بطر جانتی ہے کہ ان کے پاس نمبرز ہیں یا نہیں ہیں کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ آ رہے ہیں سنا ہے مذاکرات ہو رہی ہیں سب بند کمروں میں اور پی ٹی آئے کے بھی عراقین کے پاس اب چکے سکسٹی تری اے کی ججمنٹ کے بعد جو ریویو کی ججمنٹ ہے اس کے بعد تو اب پی ٹی آئے کے عراقین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بڑی ہر قسم کی پریشر ڈالا جا رہا ہے تو یہ تو اب آنے والے دن ہی پتائیں گے کہ حکومت کے پاس نمبرز ہیں یا نہیں ہیں مگر بہرحال جو طریقے کار اختیار کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے اس کے بہت لانگ لاسٹنگ اور نیگٹیو کونسیکوینسز ہوں گے یہ بیسکی جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کو آپ ختم کر کے اس کے مین پاورز کونسٹیٹوشنل پاورز لے کے اگر آپ ایک نئی آئینی عدالت قائم کرنے جا رہے ہیں this is like کہ آپ اوپن بائپاس سجری کر رہے ہیں کسی ہارڈ بائپاس سجری کر رہے ہیں کسی مریض پہ آپ جب اس قسم کی ریڈیکل سٹیپ لینے کا سوچتے ہیں تو آپ پہلے آپ identify کرتے ہیں کہ مرض کیا ہے اس کو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہونا چاہیے آیا دوائی ٹیکے سے کچھ علاج ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر بالکل آپ convince ہوں کہ نہیں اور کوئی علاج نہیں ہے تب آپ اس قسم کی ریڈیکل بات کرتے ہیں دیکھیں شکایات ہماری بھی اکثر رہی ہیں جوڈیشری سے پارلیمنٹ سے بھی شکایات رہی ہیں کہ پارلیمنٹیرینز نے وہ رول ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے مگر یہ جو ایک نیجک رییکشن ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ سیاستدان سے خوش نہیں ہیں تو ہم بس پارلیمنٹی ڈیموکریسی کو ہی ختم کر دیں پارلیمنٹری نظام کو ختم کر دیں اور اس کے جگہ کسی نئے شورے کو لے کے آ جائیں آپ بات کرتے ہیں اسلاحات کی اسلاحات کے لیے پروپر ایک نیت ہوتی ہے ایک سٹڈی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے یہ ایکشن سے یہ ریزلٹس ہوں گے ابھی جو کرنے جا رہے ہیں شاید اپنی حکومت کو ایک یا دو جہاں تک سیاستدانوں کا کام ہے کا مقصد ہے شاید اپنی حکومت کو ایک دو سال کا اضافہ دے دیں گے مگر اس کے جو دیر پا جو نتائج ہوں گے وہ پوری قوم بھگتے گی صحیح امیر نیازی صاحب آپ کی جماعت جو ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہے آپ کی جماعت کے اگر ارہکین آپ کے ساتھ جڑے رہیں ٹوٹے نہیں تو کوئی دنیا کی سائنس نہیں ہے کہتی کہ ترمیم پاس ہوگی کیونکہ حکومت کے پاس نمبر نہیں ہے اور کبھی امکان یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے بارہ چودہ لوگ ایسے ہیں میں نے ایٹیسٹ نون لیگ کے لوگوں سے اس کی کافی تحقیق کی ہے بارہ چودہ لوگ ایسے ہیں جو خفیہ طریقے سے دباؤ کے نتیجے میں یا لالچ کے پیسو کے نتیجے میں حکومت سے مل چکے ہیں اور مولانا فضل الرحمان آ جائیں تو وہ ان کو ویلکم کیا جائے گا نہ بھی آئیں تو تب بھی اترمیم پاس کی جا سکتی ہیں صرف ان کی ایک پورٹیکل سگنف کینس کے طور پر جے یو آئی کو حکومت ساتھ ملانا چاہتی ہے تو آپ کی جماعت میں لوگ کافی زیادہ تعداد میں اس وقت ولنربل ہیں اس میں جی بلکل پریشر کی سیچویشن ہے اور اپنا کی سہولتکاری تریسٹ اے سے مل گئے اس کے بعد ایک پوسیبلیٹی اس طرح کی بلکل ہو سکتی ہے مگر جو نمبر آپ کہہ رہے ہیں نمبر اتنا بڑا نہیں ہے دیکھیں دو سے تین لوگوں کا میں خود سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے سے ڈسکنیکٹ ہیں وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آگے وقت بدل جائے تو شاید واپسی کر لیں مگر اس کے علاوہ جتنے بندے ہیں انٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت سیچویشن کیا ہے آپ کے خیال میں کون سے ایسے بندے ہیں تین بندے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں جی آلریڈی ہیں ایک ہمارے سائیوال سے رکھن ہے عثمان علی وہ ہو چکے ہیں ایک خانے وال کے زبور پریشی صاحب ہیں اسی طرح کے ہیں باقی سارے انٹیکٹ ہیں باقی کوئی بھی اس طرح کا نہیں ہے ملک سے باہر ضرور بٹھے ہوں گے تیسرے بھی اسی طرح ہیں ابھی تیسرے نام رہنے دیں چائز واپس آجیں ٹھیک ہے تو کوشش ہو رہی ہے باقی تو دیکھیں آپ جیسا ریاض ہوتے یہ برحال آپ انڈری اسٹی میٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو چیزیں میں نے جاننے کی کوشش کی ہے اس کے مطابق آپ کے دس سے بارہ لوگ ایسے ہیں جو لائن کروس کر چکے ہیں ان کو ضرورت کے مطابق حکومت استعمال کرے گی دیکھیں وہ تب بھی استعمال ہوں گے اگر تو جی یو آئی کے آٹھ ووٹ قومی ساملی میں پڑ گئے تو پھر آپ کے پانچ بندے ان کو ضرورت ہوگی پھر زیادہ نہیں توڑیں گے اگر جی یو آئی کے ووٹ کم پڑے تو آپ کے بندے زیادہ توڑ کے وہ تعداد پوری کر لیں گے سینٹ میں بھی یہی پوزیشن ہے کہ جی یو آئی نے ووٹ کر دیا تو آپ کے کم بندے توڑیں گے بندے توڑ لیں گے اس نیت کے لیے توڑے ہیں اسی وجہ سے اسی آئینی ترامیم کے پیکج میں الیکشن کمیشن کی بھی امینڈمنٹ ہے باقی بھی اس آئینی عدالت کی کریشن ہو رہی ہے تو اگر یہ نیت ہوگی تو یہ چیزیں کمبلت کے لیے فروٹ نہیں بیئر کریں گے یہ فردر کیاوس میں لے کے جائیں گے دیکھیں ہم بنیادی پرنسپل مس کر رہے ہیں آپ اس طرح سے کر کے بندے توڑ کے آپ نے ووٹ بھی ڈلوا لی ہے بات ہے اس آئینی ترمیم نے چیلنج بھی تو ہونا ہے آپ کے اٹھارویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی آپ کی کسی آئینی ترمیم چیلنج ہوگی اب کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آئینی ترمیم چیلنج نہیں ہو سکتی اس نے چیلنج ہونا ہے انڈیپنڈنس اور جوڈیشری کا پرنسپل ڈیپلی انگریوڈ ہے آپ کے کونسیکیوشن میں بات یہ یہ تریٹ ایسے کر رہے ہیں عدلیہ جیسے کوئی سبائی محکمہ ہے اور اس سبائی محکمہ میں جس طرح کی رتو بدل کر سکیں یہ نہیں کر سکتے بنیادی طور پر عدلیہ آپ کا ریاستی سکتے ہیں میں سب آپ لیکن اس چیز کو انڈری ایسٹی میٹ کر رہے ہیں یہ چیلنج والی صورتحال کو حکومت کا جو تصور ہے وفاقی آئینی عدالت کا اس میں یہ چیلنج والی سارے جو اختیارات اور سننے کی پاورز ہیں یہ اس وفاقی آئینی عدالت کو چلی جائیں گی سپریم کورٹ کو تو ایک سب آرڈینیٹ کورٹ کی طرح تریٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کے پاس وہ والی گنجائش رہے گی کہ جہاں پہ آپ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں کہیں گے کہ سوہ موٹو لے لو یا یہ ایک چھبیسویں ترمیم ہے اس کے اوپر نوٹس لیں گے عدلیہ کی ذاتی کے منافعے مجھے لگتا ہے کہ وہ پاورز ہی سلب کی جاری ہیں سپریم کورٹ سے سب کو نظر آ رہے ہیں پاورز ہی سلب کی جاری ہیں اور کس مقصد کے لیے سلب کی جاری ہیں وہ بھی عظیم مقصد سب کے سامنے یہاں ہیں دیکھیں مقرد دیکھیں اسی سسٹم میں ریک کہ یہی ساری چیزیں انڈو ہوں کہ دیکھیں پچیس سے پہلے تیزی کس لیے لگی ہوئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں پچیس تک ہماری منجمنٹ ہے بیجورن پچیس ہماری منجمنٹ ہے ہی نہیں تو یہ دیکھیں میرا نہیں خیال یہ اتنا بڑا معاملہ ہے یہ خالی پی ٹی آئے کا نہیں یہ سوام کی سروائیول کا مسئلہ ہے جس کو یہ بہت زیادہ لائٹلی اس کو ٹیک آن کر رہے ہیں حالات اس طرح کے نہیں ہیں عدلیہ کی طرف سے بھی بہت بڑا ریزنمنٹ آنا ہے گولاک کی طرف سے بھی یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے اس پوسیبلیٹی کو میرے خیال سے جنہیں نکرال دیں کہ عدلیہ کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں آئے گی اور یہ بڑی آسانی سے ایک آئینی عدالت بن بھی جائے گی اس کے ججز اوتھ بھی لے لیں گے اور وہ کام سباہ لیں گے دیکھیں آئینی عدالت بننے میں اس کے آپریشنل ہونے میں ایک گیپ ہے اس گیپ میں کون سپروائز کر رہے ہیں یہی سپریم کورٹ کر رہی ہے اور اسی سپریم کورٹ کے آپ کو نتائج نظر آئیں گے آچھا ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب آپ نے لوگوں کو ایس سیو سمیٹ کے اوپر پچھلے کئی ہفتے سے تو جو اس طرف تھی اور میں ان پروگراموں میں کہہ رہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ کر لینا چاہیے تاکہ یہاں سڑکوں پر فساد نہ ہو گزر جائے گی ایس سیو سمیٹ تو پھر آپس میں بیٹھیں اور کچھ کر لیں آپ نے سولہ گزار کے سترہ ہی ڈالنے کی پلاننگ کر لی بندے بھی آپ نے خفیہ خفیہ تعداد میں پورے کر لی دو تین کا تو نام بھی انہوں نے لے دی ہے ایکچول تعداد آپ کے پاس زیادہ ہے تو یہ صورتحال کیا بہتر طریقے سے میننج نہیں تھے ہو سکتی کھلے دل سے چاکٹ کرتے ہفتہ دس دن بیعث ہوگی چونکہ آپ نے ایس سیو سمیٹ کو لنک کیا ہے اس سے تو میں آپ کو یہ ارز کر دوں اور آپ نے کہا کہ ایس سیو سمیٹ کے فوراں بعد ہی آپ نے اسمیلی کا اجلاس طلب کر لی کل ہی وہ کمیٹی کا اجلاس بھی ہے اور امنٹمنٹ کی بات جو ہے اس میں ہوگی تو ملک صاحب ایس سیو سمیٹ کرانے والے لوگ ہو رہے ہیں اور اسمیلی کا اجلاس اور نمبر گیم پورے کرنے والے لوگ ہو رہے ہیں آپ کی حکومت نہیں ایس سیو سمیٹ نہیں کر رہے ہیں یہ دو نہیں حکومت کے اندر موجود بندے ہیں کل والا جو پرسو والا اجلاس ہے وہ بھی آپ کی حکومت نہیں طلب کیا جی بلکل طلب کی ہے آپ دوسری بات سنیں چند باتیں جو میرے بھائی عمیر نے کی اور بریسٹر صاحب نے کی بات یہ ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کی جو اختیارات ہیں انہیں سلب نہیں کر رہا کر رہے ہیں ہم صرف یہ کر رہے ہیں میری یار سنیں نا ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دونوں بھائی بہت سینئر قانوندان ہیں میں صرف یہ ارز کرتا ہوں دونوں بریسٹر ہیں کہ میری ناکس علم کے مطابق عدالتی دن جو ہوتے ہیں جس میں عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں وہ تقریباً دو سو پچاس دو سو ساٹھ ہوتے ہیں میرا اگر آپ تجزیہ لیں گے تو پچھلے سال ڈیڑھ سال میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے دوزار اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ میں کے بعد جو ہوتا رہا ساٹھ دن پچیس کروڑ لوگوں کے کیسے سنے جاتے تھے اور دو سو دن آپ کے وہ کیسے سنے جاتے تھے کہ جو کانسٹیوشنل میٹر انہیں کہیں ٹکر بنانے والے مقدمات کہیں سیاسی کہیں جو بھی کہیں اس کا رواج آپ کے پسندیدہ چودری افتخار صاحب نے شروع کیا تھا میرا خیال ہے کہ شروع انہوں نے جو کیا تھا پسندیدہ یا نہ پسندیدہ کی بات پہ میں صرف ایک کمنٹ کہوں گا کہ افراد میٹر نہیں کرتے آپ کے لئے میٹر کرتے ہیں افراد میٹر نہیں کرتے ادارے میٹر کرتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں اگر بقول ان کے کہ ہماری پسند کا کوئی بندہ لگ جاتا ہے کتنا عرصہ بیس سال نہیں سال ڈیڑھ سال دو سال آپ ایسی بنیاد دال کے جائیں گے جس کو بیس سال درست کرتے کرتے ٹائم لگ جائے میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں دوہزار اٹھار اگرے الیکشن پر زیادہ اعتراضات تھے وہ زیادہ کنٹرویشن تھے آپ کی خیال میں دو سو چوبیس یہ جو بیس آر چوبیس والا الیکشن ہے یہ کام ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مباسنہ کرتے جائیں اس سے پیچھے چلتے جائیں یہ الزامات رہیں ہر الیکشن پر چوبیس والا آپ کی خیال میں بہتے رہے خدا کا نام لے میری بات تو سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان تمام جو ریفارمز ہیں انہیں الیکشن کے ساتھ آپ میگنٹ نہ کریں نتینہ کریں دوسری بات یہ ہے یہ جو الیکشن کی بات آپ نے کیا ہے دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں ابھی خواجہ حضر نے کہی انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ اگر یہ چھبیس کے بعد یہ موجودہ عدلیہ کسی وقت الیکشن آڈٹ کی طرف جاری کتنا خوف ہے آپ کو الیکشن آڈٹ کا ہونے دیں نہیں ہو ہی رہے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں دونوں بیرستر حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جوڈیشری میرے فارمز ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کا اپنا دیا ہوا نام ہے میرا نہیں بابا رحمتہ جیسے لوگ آئے ہیں پاکستان کا چیف جسٹس یہاں پہ ڈیم بنانے کی بات کرے یہاں پہ وہ سکول چیک کرے اور کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے وہاں پہ موجود ایک قیدی کی علماری چیک کرے جسٹس منصور علی شاہ سے کیا ایشو نہیں کوئی ایشو ہمیں کسی سے کوئی ایشو لیں گے ہم یہ جا رہے ہیں کہ یہ تاریخ نہ دو آئی جائے خوف تو آئی جائے اب ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی ڈیسی پلین کے پاباند ہے لیکن یہ مساودہ جب سامنے آئے گا میں چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی ہماری عانریبل بارز ہیں پاکستان کی وہ اسے سپورٹ کریں گی اور جو لوگ قانون کو سمجھتے ہیں پی ٹی آئی میں وہ بھی اسے سپورٹ کریں گے حجب بریک کریب آگے میں صلی اللہ دین صاحب سے بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں کیونکہ ہمارے پچھلے پندرہ سالوں میں جو لاو منسٹر ہے اس کا ایک اولین کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ بارز کے اندر جا کے پیسے تقسیم کرتے ہیں گرانٹس ناؤز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جب مشکل وقت میں کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے عدلیہ کی تو یہ تو برائب کے زمرے میں آتا ہے پتہ نہیں آپ لوگ وکیل لوگ اسے کیسے ایکسپلین کرتے ہیں میں بریک لے لوں بریک سے واپسی پہ صلی اللہ دین صاحب آپ کی طرف آنگا ہمارے ساتھ رہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں برستر صلی اللہ دین صاحب آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب عدلیہ بھالی کی تحریف چل رہی تھی تو اس دمانے کے لاؤ انسٹر کو ان کا نام نہیں لیتا ساری باروں میں جا کے تو پیسے تقسیم کیا کرتے تھے بڑی کھلی کھلی ایک رشوت والا معاملہ تھا ابھی بھی وکیل بولتے ہیں تقریریں کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے لیکن یہ سپلٹ ٹائے گی اور بڑی کھل کے آئے گی کیونکہ ابھی بھی وہی طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے اس سے مختلف نہیں کیا جا رہا تو ایک طرف آپ کی سپریم کورٹ ایٹ سٹیک ہے کہ یہ بچے گی کہ نہیں وان ایٹی فور کا اختیار نہیں رہے گا تو سپریم کورٹ کیا سنے گی وان نائنٹی نائن کی جورسٹکشن کے اوپر تبدیلی کی جا رہی ہے پھر جو اس کی اپوائنٹمنٹ کائنی عدالت کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر کوسٹن مارک ہے وہ کیسے ہوگا تو آپ کے وکیل بھائی جو ہیں مجھے لگتا ہے ان کا رول بھی کوسٹنیبل ہے اس وقت جی دیکھیں اس میں ضرور اس وقت ہوا تھا کہ جب عدلی ابحالی کی تحریک تھی تو دیفنیٹلی اس وقت کے لوہ منسٹر نے جا کے ادھر ادھر بار اسوسییشنز میں گرانٹس اناؤنس کیے ان میں سے زیادہ تر گرانٹس تو کبھی دیئے نہیں گئے تھے مگر کچھ بارز کو بالکل گرانٹس اناؤنس کیے مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ بار اسوسییشنز نے جو تحریک تھی وہ چلاتے رہے کیونکہ اس وقت جو زرداری صاحب کو جو اوبجیکشن تھی افتخار چودری سے اب تو ایک ریٹروسپیکٹیو لیک آ جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ یہ کریں گے یا وہ کریں گے اس وقت مسئلہ بڑا سمپل تھا جو اس وقت عبد الحمید ڈوگر صاحب جو پی سی او کے چیف جسٹس تھے وہ جو تھے وہ قائم علی شاہ صاحب کے جونئر تھے تو انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے مشرف کی طرف سے پاور جا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف آ رہی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ وفادار رہوں گا میری نوکری کو بس نہ چھڑیں تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی نے اس وقت افتخار چودری کی ریسٹوریشن اپوز کی تھی اس میں کوئی لاجر کونسٹیٹیوشنل پرنسپل نہیں تھا ابھی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ بارز کو اپنے ساتھ لایا جائے مگر آپ نے دیکھا آج ہی بلکہ کراچی میں ایک آل پاکستان لائرز کونفرنس ہوئی اس میں بلوچستان ہائی کورٹ بار کے بھی صدر تھے لہور ہائی کورٹ بار کے بھی صدر تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے بھی صدر تھے پشاور ہائی کورٹ بار کے بھی صدر تھے تو چاروں صوبوں کی جو ساری لیٹرشپ ہے وہ موجود تھی اب البتہ یہ ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل کی کوئی ایک قرارداد آئی ہے انہوں نے کچھ تجاویز بھی دیئے ہیں جو آئینی ترمیم کے حق میں ہیں مگر پاکستان بار کاؤنسل دیکھیں اس کی الیکشنز ہوتی ہے ہر پانچ سال یہ جو موجودہ پاکستان بار کاؤنسل ہے ان کے وائس چیئرمن فاروق نائک صاحب ہیں بڑے سینئر وکیل ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے مگر یہ جو موجودہ پاکستان بار کاؤنسل ہے اس کی الیکشنز بھی پچھلے دو تین سال پہلے ہوئی ہے جب حالات بلکل فرق تھے وکلا کا موڈ جو تھا وہ بلکل فرق تھا ان فیکٹ اگر آپ کو یاد ہو دوہزار ساتھ کی تحریک میں بھی پاکستان بار کاؤنسل کی انیشل جو سٹانس تھا وہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر اس وقت منیر ملک صاحب تھے ان کا بڑا کلیر کٹ سٹانس تھا مشرف کی جو اٹیک تھا جو ڈی شریف ہے اس کے خلاف پاکستان بار کاؤنسل کا تھوڑا مختلف سٹانس تھا مگر جب انہوں نے گراؤنڈ پہ وکلا کی جو ریزنٹمنٹ تھی وہ دیکھی تو اس وقت پھر پاکستان بار کاؤنسل لیں اپنا سٹانس چینج کی رہے ہیں میرا تو سوال سعودین صاحب یہ ہے کہ ابھی کیا وکیل ایک اصول کے لیے ریزسٹنس کریں گے کوشش کریں گے مجھے مجھے بلکل کوئی شک نہیں ہے کہ وکیل جو ہیں وہ ریزسٹنس اس چیز کے لیے کریں گے کیونکہ یہ ایک کوئی اندھا یا ایک کوئی فرسٹ یئر الیل بی کا بھی سٹوڈنٹ دیکھ سکتا ہے کہ جس قسم کی یہ اصلاحات کے نام پہ جس قسم کا یہ وار کر رہے ہیں عدلیہ کے اوپر اس کے بعد نہ کوئی جوڈیشل نظام رہے گا نہ کوئی وقالت کرنے کے لائق رہے گا اس چیز پہ گراس روٹس میں اور اوپر تک اب بڑا کلیر سٹانس وکلا کا آ رہا ہے اور یہ اگر کوئی کسی کو لالچ دیتے ہیں وغیرہ تو دیکھیں ہمیشہ اب لاکھ لوگوں کی کمیونٹی ہوتی ہے تو کسی کو اگر آفر کر دیں کہ ہم آپ کو فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کا ہی جج بنا دیں گے یا کسی کو آفر کر دیں کہ ہم آپ کو اٹرنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل یا ان عدوں پر فائز کر دیں گے تو دس پانچ لوگ تو ہمیشہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو وہ لائن ٹو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مگر جو 99% اور یہ آپ ابھی آنے والی الیکشنز میں بھی بار اسوسییشنز کے دیکھیں گے کہ جو لوگ سہولتکار بن رہے ہیں اس ترمیم کے ان کو الیکٹورلی بھی کونسیکوینسز فیس کرنے پڑے ہیں امیر نیازی صاحب آج ایک بہت بڑا ایشو تھا اور آپ کی جماعت نے اس کے معاملے میں بہتر فیصلہ لیا کہ آج سمیٹ ہے تو سمیٹ میں ڈی چاک میں کوئی دھنگا موشتی کوئی فساد کوئی دھرنا کوئی پروٹیس نہیں ہونی چاہیے اس پہ آپ کو میں کہوں گا کہ آپ کا درست فیصلہ ہے سیاسی لحاظ سے لیکن ایک وہ جو کنٹروورشل ایشو تھا کہ امران سے ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہو رہی ابھی آپ کے بیریسٹر گوھر صاحب نے کہا ہے کہ شاید ڈاکٹرز نے چیک اپ کر لیا ہے امران خان کا اور جلد اس کی ریپورٹ پہ آ جائے گی پہلے ہم سن رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر آسین یوسف کھڑے ہیں ان کو کسی نے جانے نہیں دیا تو اب آپ کیا مطمئن ہیں ٹھیک ہے صحیح میڈیکل پروسس ان کا ہو گیا ہے ٹیسٹ ہو گئے ہیں امران ٹھیک ہے کچھ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ڈیٹیل تو آئیں گی تو اس کے بعد ہی جی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں مگر جو ان کے کنسرنس ہیں مرضی خان صاحب کے حوالے سے ہمارے ہو کے یا پبلک اٹلاج کے وہ جنون ہیں دیکھیں یونائٹی نیشن کے ورکنگ گروپ نے بھی خان صاحب کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے ڈیٹینشن کو اللیکل قرار کیا جس سب ہیومن کنڈیشن میں امران خان کو رکھا ہوا ہے آج تک کسی لیڈر نے اس طرح کی جیل نہیں کاتی پھر ہمارا پاکستان کا جیل کا محول ایسا ہے کہ یہاں جیل کے اندر لوگوں پر ٹورچر ہوتا رہا آسیولی زرداری صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ لوگ بقاعدہ اپنے سکور سیٹل کرتے رہے ہیں جیلوں میں تو جب اس طرح کے معاملات ہوں تو اس میں اگر ہم نے کوئی کنسرنس شو کی ہے جو آج میڈیکل ٹیسٹ کندر کیے گئے امران خان کے کیا اس کی کوئی انیشل انڈیکیشن کوئی اطلاع ہے آپ لوگ کے پاس کہ امران ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کے تحفظات ہیں آج ایون جمائمہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ان کے بیٹوں کا جو والد ہے اس کے ساتھ اس طرح کیا جائے تو آپ کی طرف سے کچھ الفاظ آنے چاہیے امران کی ہیلڈ کنڈیشن کے حوالے سے ابھی تک تو ابھی اس کی اپ ڈیٹ نہیں ہے جی وہ تو اپ ڈیٹ ڈاکٹر آسیم یا گوھر صاحب بتائیں گے تو پھر ہی ہم آگے اس پر کچھ کومنٹ کر سکتے ہیں مگر ظاہری بہات ہے جس طرح سے ڈاکٹر آسیم تو کل کے وہاں سٹیشن تھے وہ تو کل سے کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے خان صاحب سے رسائیب کیونکہ دیکھیں تین اکتوبر آن ورڈ کوئی ملا ہی نہیں ہے اور جب آخری ملاقات تین اکتوبر تھی اس وقت خان صاحب کو جائے نا ائر انفیکشن تھی جو کنڈکٹر نے گئے ٹیس وہ کون سے ڈاکٹر سے پیمز سے تعلق تھا کیونکہ بریسر گوھر نے لکھا ہو پیمز اور انہوں نے ڈاکٹر آسیم پیمز اور ڈاکٹر آسیم گئے پیمز اور ڈاکٹر آسیم دونوں نے میل کے ٹیسٹ کنڈک کی ہیں جی پھر تو پھر تو یو شوڈ بی سیٹیسفائیڈ اگر ڈاکٹر آسیم ساتھ ہے تو وہ ان کے ذاتی موالج تو وہی ہے پھر تو کوئی شو نہیں ہے فینڈنگ ہاں جی ڈیٹیل وہ آ جائے گی مکہ دیکھیں اس سے کتا ہے نظر دیکھیں سیٹیسفائی ہونا دیکھیں آپ کس کنڈیشن میں عمران خان کو رکھ رہے دیکھیں ادھر ہی نواز شریف بھی اسی جیل میں رہے ٹھیک ہے نواز شریف آپ ریکارڈ نکال لیں ڈاکٹر آسیم کی کتنی میٹنگ ہے ڈاکٹر آسیم کے بغیر نواز شریف صاحب دن کا کھانا نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے سر ایک معذرت کے ساتھ آپ سارے سیاسی لوگ مشمول نون لیگ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تینوں سے کہوں گا اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کر کے تو خوشیاں منانی بند کر دیں آپ سارے لوگوں کا انجام اچھا ہوگا اگر ایک کی باری آتی ہے وہ دوسرے کو جیلوں میں ڈال دیتا ہے نون لیگ نے زرداری صاحب کو دس یارہ سال جیل میں ڈالی رکھا تھا امران کی باری آئی ہے اس نے مریم اور نواز شریف دونوں کو جیل میں ڈال دیا زرداری صاحب ان کی بہن کو بھی جیل میں ڈال دیا اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے انہوں نے امران کو اس کی اہل لیا اور بہنوں کو جیل میں ڈال دیا اس سے آگئے بھی پاکستان کو چلنا چاہیے اور اس میں آپ لوگوں ساروں کی ذمہ داری ہے صرف آپ کو نہیں کہہ رہا تینوں بڑی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں جو کچھ پاکستان امران سے ملنے میں کیا رکاوٹ کیا ہے آپ نے اس کی بہنوں کو ملنے دیتے بہنوں کو تو آپ نے دو کو پکڑا ہوا ہے ایک تھی باقی پارٹی کے لوگوں کو ملنے دیتے اس کے ڈاکٹر کو جانے دیتے یہ تو اچھے انسانیر ویوں کا مزارہ کرنے دیتے ہیں یہ بڑا کہا گیا جناب کے مکمل طور پر پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی امران خان صاحب سے ملقاتوں پر تو میں نے کہا یہ ایک ہفتے کی بات ہے کہ پابندی اس سے لگ نہیں سکتی عدالتیں ہیں نظام ہے موجود ہے اس وقت بھی میں نے اس کی سپورٹ نہیں کی تھی اور آج صرف آپ ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی ملقات ہونی چاہیے میں اسے بالکل سپورٹ کرتا ہوں بلکہ میں اسے ایک قدم آگے جا کے یہ بات کرتا ہوں کہ آج اگر ان کے فیملی کے کسی فرد کی بھی ملقات ہو جاتی تو اس میں کوئی مزاکر نہیں تھا تاکہ یہ جو چہمگوئیاں اور یہ جو افوائیں پھیل رہی ہیں ان کے صحت کی حوالے سے کیونکہ جتنی طرح بھی لوگوں کے ملقات ہوئی ہے اور جیل کی جو انتظامی ہے اس کے حوالے سے وہ مکمل فٹ ہیں انہیں ہر وہ سہولت فرہم ہے جو ایکسرسائز کی کھانے پینے کی مرضی کا کھانا ہر چیز لیکن ان کی صاحب کا اہلیہ نے برطانیہ سے ٹویٹ کی کہ ان کے بچے والد کی یہ کنڈیشن ہے وہ کنسرنڈ ہے تو آپ کا کام یہ تھا کہ آپ دو دن پہلے چیک اپ کراتے ہیں تین تاریخ سے آپ نے ملقاتیں بند کر آئیے تو کون نے ملنے دیا میں نے دھوڑا ملنے دینا آپ ہی نے ملنے دینا میں آپ کو یہی ارز کر رہا ہوں کہ کیوں یہ ہوا مجھے اس کا علم نہیں ہے ذاتی طور پہ لیکن میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور اگر یہ ایک ٹیسٹ ہوا ہے مزید بھی ضرورت پڑی گی تو اجازت دیں گے بریک قریب آگیا بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ بلکم بیک سلاودین صاحب ایک ایک منٹ میں تینوں سے پہلے آپ سے اب کیا کرنا چاہیے یہ حکومت پوری تیاری میں سترہ کو پاس کروانے کی کوئی راستہ ہے ابھی یا کوئی راستہ نہیں راستہ تو بڑا سمپل ہے کہ حکومت اگر کوئی ایکچولی کوئی ڈرافٹ اگری کر سکتی ہے کونسٹوٹیوشنل تو وہ پہلے پریزنٹ کرے پوری قوم کو پریزنٹ کرے اور اس طرح نہ ہو کے ایک پارٹی آدھا پونہ دے دے اور دوسری پارٹی آدھا پونہ دے دے پھر کہیں کہ ہاں ہمارا آپس میں کمپرومائز ہوا ہے اس میں ہم نے یہ دونوں چیزیں کمبائن کر کے یہ تیسری چیز بھی کمبائن کر دی ہے کیک منٹ میں ہی اب میں ایک منٹ میں آپ بھی اس کے اوپر بتا دیجئے کہ کوئی گنجائش ہے سیاسی اتبار سے ابھی کہ ختم نہیں دیکھیں گنجائش تو تب ہوتی دیکھیں ان کا الیکٹورل ریفارمز میں یہ ایجنڈا ہوتا ہے یہ ان کا ہوم گرون ایجنڈا ہی نہیں ہے یہ تو اپنا پورا نظام بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں خالی اپنا منڈیٹ بچانے کے لیے دیکھیں آٹھ فروری کا الیکشن کھلنا ہی کھلنا ہے یہ سارا اس کے پس منظر میں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس الیکٹورل آڈٹ کو آوائیڈ کر لیں اور ان کے اپنے لیڈران نے اس بات کو تسلیم کیا تاریخ فضل چودی صاحب الیکٹورل آڈٹ سے بچنے کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں میری گزارش یہ ہے جی کہ خاص طور پر اپنے بھائی امیر سے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے آپ اس کے کانٹینٹ دیکھیں میں آپ نے جو باقی باتیں کی ہیں جو پروڈرام کا وقت کم ہے آپ کانٹینٹ دیکھیں آپ کو لیئر پر شک کر رہے ہیں ابھی دیکھے ہی نہیں ہیں انہوں نے اس بات ہی نہیں ہو رہی ان کا صرف یہ ہے کہ یہ کر رہے ہیں یہ ہم نے نہیں ہونے دینا اس سوچ سے باہر آئیں اگر آپ جوڈیشنل ریفارمز کی بات کرتے ہیں آپ ان کی اپوانٹمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ وہاں پہ پارلیمنٹ کے لوگ جو جوڈیشنل کمیشنل نے جا کے بیٹھتے ہیں آپ کٹ پٹی ہیں وہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں آپ کی آواز ہو وہاں کی سے ہو آپ کیسے اس کو نہ کر سکتے ہیں مجھے بتائیں سپریم کورٹ کی کیا حصیت رہ جائے گی سو فیصد رہے گی کیا اختیارات بیلنس کرنے کی بات ہے لیکن میں چونکہ وکیل نہیں ہوں آپ دونوں بیریسٹر ہیں آپ تجاویز دیں ہم انکارپوریٹ کریں گے مسعودہ آپ سے شیئر کریں گے آپ ذرا کھلے دماغ سے بات کریں آپ تینوں کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ